نمازکار دوستو ورڈ پاور میڈ ایزی کے سیشن نمبر 32 میں آپ سبھی کا سواگتہ اور جیسے میں نے کہا تھا کہ اگلے کچھ سیشن تھوڑے سے ریپیڈ سکسیشن میں آنے والے ہیں تو ایک تو کلا تھا ایک آج آگیا ہے شروعات کرتے ہیں سیشن نمبر 32 آئی ہوپ آپ پریویس سیشن آپ نے دیکھے ہوں گے اور آپ کونٹیونسلی ان چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں کمنٹ کریں if you have any feedback and share کریں دوستو کے ساتھ if you really love it if you like it these are the links جہاں پر آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں میرے تیلیگرام چینلز پر وہاں پر ریگلرلی قوز اپدیت ہوتے ہیں اس لیے آپ تیلیگرام چینل فولو ضرور کریں انسٹاگرام پر مجھے فولو کر سکتے ہو وہاں پر ریگلرلی کچھ موڈیویشنل سٹف اور وکیبلری سٹف کچھ نہ کچھ میں پوست کرتا ہے دوک you can also follow me on facebook پیج یہ لنکس آپ کو ویڈیو کے دسکرپشن ووکس میں مل جائیں گے let's begin with session number 32 last couple sessions جو تھے وہ comparatively تھوڑے سے بڑے تھے لیکن اس بار کا یہ session بہت زیادہ لیندی تو نہیں ہے let's begin with this یہ یہ کہہ رہا ہے words are symbols of emotions as well as ideas جو شبد ہیں وہ symbols ہوتے ہیں ہمارے emotions کے ہمارے ideas کہ ہم اپنے ideas یا emotions کو کیسے ویپت کرتے ہیں شبدوں سے ہی کرتے ہیں ابھی آپ کوئی بھی شبد اگر آپ بول رہے ہو تو آپ کی tone جو ہوگی وہ tone بتائے گی کیس طریقے کا شبد آپ یوز کرو what is the sense associated with what is the emotion associated with the world اگر آپ نے صرف اتنا کہا کسی کو you are silly یہ اپنے آپ میں insult بھی ہو سکتی ہے یہ آروپ بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی endearment پیار لگاؤ والی بات بھی ہو سکتی ہے it depends on how you say it وہ ہے نا مووی تھی امیر کھان کی وہ پی کے تو اس کے اندر وہ بتاتا ہے کہ جب جیل کے اندر بیٹھا ہوتا ہے کہ کیسے آپ اچھا بولتے ہیں اور اچھا حی بول ہے لیکن اچھا بولنے کے لیے صرف یہ شب د کتنے طریقے سے آپ بول سکتے ہیں اچھا 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 ایسا تو یہ آچھا بولنے کے اس طون آپ کی طون ہے وہ طون اس کے منور کو شے کر سکتے ہیں وہ surprisingly آچھا ہے اچھا ہے سے آچھے sense میں بھی ہو سکتا ہے آچھا ہے اکڑ کے sense میں بھی ہو سکتا ہے اچھا تو وہ آلگ آلگ وہ ہی یہ کہہ رہا ہے کہ شب دوں کے ساتھ آپ کی ٹون ہوتی ہے وہ پتاتے ہیں کیسے ہوتا ہے اب جیسے ہی ہمارے پر ایک والٹی ہے چائلیش ایک والٹی ہے چائل لائک او یوز ایٹ ویدھر یو لو اگر کسی کی بچوں جیسی حرکتیں آپ کو بلکل پسند نہیں ہے تو آپ چائل لائک شبت کو یوز کرو گے ایسا نیگیٹیو ورڈ اور اگر آپ کو کسی کی بچوں جیسی حرکتیں پسند ہیں تو آپ یہ پوزیٹیو ورڈیس کو یوز کرو گے چائل لائک اب دیکھو بہت سیمپل سا ہے یہ بچوں جیسی حرکتیں اگر کسی اپنے نیر انڈیر کی ہوں تو بہت اچھی لگتی ہیں اور یہی بچوں جیسی حرکتیں اگر اپنے نیر انڈیر ون کے علاوہ دوسرے کے نیر انڈیر ون کی ہوں تو بہت بے گار لگتی ہیں اگر میں اس کو کپل والے کنسپٹ میں لے کر کسی کا اپنا گل فرنڈ بوئی فرنڈ اس طریقے بچوں جیسی حرکت کرے تو بہت مجھائے گا بہت اچھا گئے گا وہ بہت مجھے گا بہت کہ جیسی حرکت کے لگے کنسی عورت اور اس کے سامنے دوسرے کے بالمک میں بوئی فرنڈ سی ارکتے کرتے کے لگے یہ کیا بھگیا گا یہ بمکل جیسی حرکت ہے بہت کب ہوئی گا بہت بڑی کب ہوئی گی تو یہ اس طرح ہے وہ چیللش اور چیللائک اپنا وہ بہت 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 چھے ایک نیجانی دیکھنے کے لیے اور یاگر تقنید ہوتے ہیں کے لیے تمام مجموع سوال اور مقام پر ہونے جب اس قیمتی کے لیے پس اپنی دیر مصرحابہ آپ کو دس ایسے ورڈ دیئے ہیں جہاں پر ہم کسی کو اپروو کر رہا ہیں کسی کے بارے میں کچھ چیزے بتا رہے ہیں ہم اپرووال کے ساتھ کیسے کسی کی پرسنیلڈی ہو کر رہے ہیں دس پرسنیلیٹی طائپ یہاں پر بتائے جا رہے ہیں آپ نے وہاں پر دیکھنا ہے کیا ورڈ ہے سب سے پہلے ورڈ کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلا ورڈ ہے کنویبیل 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 جو شبد ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا وقتی جو بہت زیادہ فرینڈلی ہے بہت ہیپی ہے ایکسٹرو ورڈ ہے ایکسٹرو ورڈ کا مطلب آپ جانتے ہیں جو بہتی ملنسا ٹائپ کا ہوتا ہے لوگوں سے گھلتا ملتا ہے بہت اچھے سے گریگریس ہے گریگریس کا مطلب ہوتا ہے جس کو جنڈ میں رہنا پسند ہے جس کو لوگوں کے ساتھ رہنا پسند ہے وہاں سوشیبل ہے جو سوشیل ہے گریگریس مطلب سوشیل من is a social animal من is a Gregorius creature جنڈ میں رہنا پسند ہوتا ہے ہم لوگوں کو یہاں اس تائپ کے لوگوں جو آپ کو انوائٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پر ڈرنگ کے لئے آپ کے ساتھ بزنس ٹرانزیکٹ کر لیں گے لنچ ٹیبل پر ہی ویڈ کر کے اور اگر آپ مہا پر آتے ہو کوئی وقتی کوفی پی رہا ہے یا کوئی وقتی کچھ بھی کر رہا ہے اور آپ مہا پر آتے ہو تو وہ بہت خوش ہو جائے گا پرک کا مطلب ہے تو میک اور بکم ہیپی ٹھیک ہے چیئر فول لائبلی ہو جانا خوش ہو جانا کسی کو دیکھ کر کے وہ تنکہ کچھ لوگ آپ کو دیکھ کر کے بہت خوش ہو جائے کوئی سا بھی ہوگا آپ کو دیکھ کر کے اپنا موہ بنا لے تو جو خوش ہونے والا کنسیپٹ ہے وہ وہاں پرک تو کنویویل جو لوگ ہیں دیار سوشل دیار جنیل دیار کھوڈیل دیار افیبل دیار دیار لولی تو سم ایکسٹینٹ دیار ویری فرینڈلی دیار ہیپی دیار ایکسٹوورد دیار چیئر فول ساری قوالیٹی ہوتی ہیں ان لوگوں کو پارٹی کرنا پسند ہوتا ہے ان کو ایٹنگ ڈرنکنگ ساتھ میں مل کر کے بہت مجھا آتا ہے ان کو اس اب کرنے میں ان اس قوالیٹی کے لوگ کنویویل کہلاتے ہیں آپ کو ورڈ کیسا لگا بتانا اور آپ اس کٹیگری میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں وہ بھی بتائیے گا نیکس کٹیگری جو ہے وہ اس طریقے کے لوگوں کے جن کو ہم تھکا نہیں سکتے ہیں کسی بھی چیز میں ان کا بہت اینرڈی ہوتے ہیں این آرنال بنیت نے ایک بار کہا تھا کہ ہر وقت کے پاس چوبیش گھنٹے ہوتے ہیں لیکن کنسپٹ ایسا ہے کہ چوبیش گھنٹے تو سب کے پاس ہوتے ہیں لیکن سب کے پاس اینرڈی کا اماؤنٹ سیم نہیں ہوتا سب کے پاس اینرڈی جو ہے وہ سب کے پاس اماؤنٹ بڑابر نہیں ہوتے ہیں اور ٹائم کی ویلیو نہیں ہے بہت زیادہ ٹائم سے ایدھا اس اینرڈی کی اینرڈی کا کنسپٹ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتا ہے جو سوپر اٹھتے ہی تھکے ہوئے ہیں کتنی دیر سو لیں لیکن جو اٹھیں گے تو اٹھتے ہی تھکے ہوئے ان کو تھکان فیل ہونی شروع ہے جب کہ کچھ جگہ پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو تھکان فیل ہوتی نہیں ہے ان کو ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ مجھے سونا کی جو ہوتا ہے جب وہاں سے اینرڈی کی تحصیل سیکند and energy کہا سے آتے ہیں energy comes from a healthy body not only from a healthy body but from a psychological balance as well اگر آپ کا مانسکھ سنتلن بہت اچھا ہے تو بھی آپ کے اندار انڈرڈی ہوگی بوڈی تو ہونی ہی چاہیے ماں پر کسی بھی طریقے ہیں کہ کنفلکٹ یا انسیکیورڈی سے آپ دور ہیں کنفلکٹ مطلب ہوتا ہے کنفلکٹ مطلب ہے کہ ٹکراؤ یا اس طریقے کی سیچویشن سے آپ دور ہیں تو آپ کا مائنڈ یا سائیکولوجی کل بیلنس ہوگا وہ بہت اچھا رہ گا تو آپ کے اندار انڈرڈی بھی بھری رہی گی اس کو لے کر کے اور ایسے لوگ جو انرجی سے ہمیشہ بھرے ہوتے ہیں کبھی تھکے ہوئے نہیں ہوتے ہیں never tiring never tiring pooped اور bashed دونوں slang کے طور پر use دونوں کا مطلب ہوتا ہے exhausted exhausted اور exhausted کا مطلب ہوتا ہے very tired tired بہت زیادہ تھکے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں اب جو وقتی کبھی نہیں تھکایا جا سکتے جو وقتی کبھی نہیں تھکتے جو وقتی انرجی سے بھرپور ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں indifita sorry isso se haric سے參قی mutta fatigue motto fatigue fatigue intifatigable indifatigable 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 kao matlab جس وقتی کو کبھی نہیں تھکائے جا سکتا fatigue FX defatigable द SM نہیں تھکائے جا سکتا ان کو indifatigable kao kao indifatigable انرجی illimitable energy offset dest watery dan اور ہمیشہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سے ادھر مірننی تو ایو نیت ویسی ایو نیتی نیت ویسی سب کارم کرتا ہے کیا آپ اندی فیتیگا بل ہیں کمنٹ سیکشن میں باتائیے گا نیکسسسسسس سریف گائے ٹائپ کا وقتی گاؤ اگم انجنووس کوئی ترکس نہیں ہوتی اس کے دماغ میں کوئی سکرتس نہیں رکھتا بچارے گاؤ آدمی کہاں سے سکرت سب کچھ باتائیہ بہت ہی پلیزنگلی فرینک ہوتا ہے جو من میں آیا ساف ساف بطا دیا اٹرلی اٹرلی مطلب ایکسٹریم یا شاہ سٹارکلی لیکنگ ان پریٹنس بلکل بچاوے کے اندر دکھاوا نہیں ہے پریٹنس کا مطلب دکھاوا شوف ٹھیک ہے بلکل بچارے کے اندر شوف نہیں ہے آرٹیفیشل نہیں ہے بلکل بھی جیسا نیچرل ہے وہی نیچرل اس کے اندر آرٹیفیشل تی بلکل نہیں ہے بچارے کے اندر ٹھیک ہے بلکل unable to hide his feeling and thought اپنے بچاروں کو بچارہ بلکل hide نہیں کچکتا جو ہائرہ ہے بلکل سیارہ ہے honest and above board above board کا مطلب onest ہی ہوتا ہے they are synonym if a person is above board he is very honest scarcely مطلب مشکل سے مشکل سے ہی کچھ چھپا پاتا ہے conceive conceive مطلب چھپانا نہیں دماغ میں آنا if you can conceive something مطلب وہ آپ کے دماغ میں آرہا ہے ٹھیک ہے بلکل trickery چلاکی وغیرہ اس کی دماغ میں کبھی آتی نہیں ہے chicanery chicanery کا مطلب ہے چلاکی کر کے deception یا دھوکہ دڑی کو use کر کے اپنے فائدے کا کام کر لے اس چیز کو بولتا ہے chicanery chicanery تو اس بچارے کی دماغ میں کبھی آئی نہیں سکتی dissimulation dissimulation کا مطلب ہوتا ہے اپنے thoughts کو چھپانا ایسا بچارہ کاری نہیں پاتا اپنے thoughts کو hide کاری نہیں پاتا dissimulation کا مطلب to hide one's thoughts and ideas انہی کار پاتا بچارہ there is then about them the simple naturalness unsophistication of a child بچہ جیسا دکھتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے بلکل پیور ہوتا ہے نا وہ اس کی unsophistication ہوتی ہے کوئی جالساجی نہیں ہے کوئی بناوٹ نہیں ہے جو من میں جیسا انتر ہے ویسے ہی بہار ہے اور دوسروں سے بھی ویسے ہی امید کرتا ہے کلی تریکہ کچھلکا بٹ نہ دماغ میں آتا ہے نہ کر سکتا ہے نہ گوی سوچ سکتا ہے نہ باتیں چھپاتا ہے کچھ بھی ایسا ویکٹی ہوتا ہے انجنورس دیکھو کتنا شریف گائی ٹائپ کا ویکٹی ہے کیا آپ انجنورس ہیں بتانے کمنٹ سیکشن میں آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ شارپ ایز ای ریزر بلکل نیکسٹ ویکٹی ہے پرسپیکیشیرز پرسپیکیشیرز مطلب اس کا دماغ بھوتے چلتا ہے بھئیہ دے ہاں مائنڈز لائک ریل سٹیل ٹرپ سٹیل ٹرپ کے ان کا دماغ کام کرتا ہے ان کی جو انسائٹ ہے انسائٹ کا مطلب ہے نولیج اندرسٹینڈنگ ڈیپ پینیٹریشن آف تھوٹس اس کی جو انسائٹ ہے پروبلم میں وہ بہت اندر تک چلی آتی ہے اور کسی بھی چیز کو سمجھ لیتے ہیں دوسروں کو کنفیوز کر رہے ہیں اتنی تیجی ان کے دماغ کی ہوتی ہے کہ ان کی دماغ کی تیجی دوسروں کو کنفیوز کر سکتے ہیں مستیفائی کر سکتے ہیں مستیفائی کرنے کا مطلب ہی کنفیوز کرنا ہوتا ہے کس کی مجھے سے کنفیوز ہو سکتے ہیں دوسروں لوگ اتنا تیج دماغ ان کا کیسے جل سکتا ہے دسرنمنٹ اتنی دسرن کرنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ غلق تیجو میں انتر کر لینا if you can discern between right and wrong کی کیا سہی ہے کیا گلتا ہے اگر آپ یہ انتر نکال سکتے ہو تو you have this keenness you have this acumen acumen اس کو use کرتے ہیں پرسپیکیسی لوگوں کا ایکیومین یا ان کی جو کیننے سے یہ بہتے ہوتی ہے ان کا جو شاپنے سے آپ مائید ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کسی بھی تائم پہ سہی گلت کو discern کر لیتے ہیں right and wrong کو discern کر لیتے ہیں and they are known as پرسپیکیسی تو کیا آپ کا دماغ اتنا اچھا چلتا ہے کہ آپ بہت ہی پرسپیکیسی ہیں تو بتانا دیکھو کہ اچھے اچھے قوالیٹی والے پرسپیکشیس آپ کے لیے کیا آپ پرسپیکشیس ہیں یا آپ انجنویس ہیں بہت ہی گائے گو ٹائپ کے بیٹھتے ہیں یا آپ کبھی تھکتے نہیں ہیں یا پھر میں آپ کو بولوں کہ آپ بہت ہی جوویل کتنے اچھے اچھے ورڈ ہے کنوی بھیل ہے فرینلی ایک دم جولی ٹائپ کے گریریہ اور سوشل کتنے اچھے اچھے ورڈ ہے چلی آگے بڑھتے ہیں next is magnanimous یہ بھی بہت اچھا ورڈ ہے no plicating necessary plicate کرنے کا مطلب ہے منانا کشامد کرنا راجی کرنا منانا کشامد کرنا راجی کرنا ٹھیک ہے اور یہ ہوتے ہیں magnanimous they are much too big hearted ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے ان کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے گرجز اپنے مائن میں نکھتے ہیں کسی کے لئے تھوڑی چھوڑی دویش بھاونا ہی جو ہوتی ہیں اس نے میرے کو یہ نہیں دیا اس نے ایسے بول دیا اس نے میرے میسیج کا رپیائی کو نہیں کیا میں نے میسیج بھیجا اس نے سین کر کے اندیکھا کیوں کر دیا میرے کو نظر انداز کیوں کر دیا یہ magnanimous لوگ ہیں ان کے دماغ میں چھوڑی چھوڑی گرجز نہیں ہوتے پیٹی مطلب چھوڑی گرجز مطلب اس طرح کے چھوڑی 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 ان کے مند میں کبھی وہ بدلہ لینے والی بھاونا نہیں آتی they are very much forgiving ماف کر دیتے ہیں کیا ہی بدلہ لینا چھوڑی ختم کر بات کو آگے بڑھتے ہیں یہ کبھی ریسنٹمنٹ بیچینی کو حرور نہیں کرتی حرور مطلب سرزو کر کے رکھنا پالنا پوچنا تو یہ بیچینی ایسی کسی بھی چیز کو نہیں پال کر کے دماغ میں وہ کر سکتی ہے انرجی کو ویسٹ کروا سکتی ہے فالتو کی چیزیں نہیں رکھتے دماغ کے اندر کوئی بدلہ ریوینج والا concept نہیں رکھتے they are very generous they are very generous people they forgive they forgive a slight and insult and injury کسی نے ان کو تھوڑا بات نقصان بھی پہنچایا تو چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ مااف کر اس کو کیوں مند میں فالتو کی چیزیں پال کر کے رکھنی ہے نہیں پالنی ہے نہیں harbour کرنی ہے بینا مطلب کی چیزیں دماغ کے اندر بیچین نہیں پیدا کریں نہ ہی ایسا کچھ پیٹی گریجی چھوڑ دویش بھاب میں کسی کے لئے مند میں رکھنی ہے اس چیزوں میں انرجی برباد کرنی نہیں ہے کسی بھی طریقی revenge or retaliation retaliation میں اس بدلہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں لوگ لیکن لوگ کر پاتے ہیں they are magnanimous people are you magnanimous? بہت سائے لوگ نہیں ہوتے ہیں بہت سائے لوگ نہیں ہوتے ہیں اتنے بڑے دل والے کہ کسی بھی چیز پر دوسرا جو آپ کو معیلہ دوگا بہت سوڑے دوسرا کہ آپ کو دیاری دوسرا مطلب بہت سوڑے دوسرا جو بیچین جو بیچین نبیچین اچھ بیچین چیزیں بہت سوڑے دوسرا چند جو جو چھمتا ہے وہ فور میڈیبل ہے فور میڈیبل کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کو درہ دے گی ایک طریقہ آپ کو اچمبت کر دے گی اگر یہ رائٹر ہوتے ہیں تو یہ پروفیشنل رائٹر ہوتے ہیں پویٹری بھی کر سکتے ہیں فکشن بھی کر سکتے ہیں بیوگرافی ملک سکتے ہیں کرٹیکل رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں کرٹیسیزم ایسی رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو مینشن کرو اور یہ سب کچھ کر سکتے ہیں بہت ہی کمپیٹنٹلی کر سکتے ہیں بہت ہی سمر ستا کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر یہ مجیشنز ہیں تو یہ طرح طریقہ کی چیزیں پلے کر سکتے ہیں یہ پرانی کتنے 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 الگ الگ انسٹرومنٹ کے نام لکھے ہیں سب کچھ پلے کر سکتے ہیں دیکھو اگر یہ آرٹیسٹ ہے اگر یہ پینٹر ہے تو یہ اوئل کلر واتر کلر گوش اور چارکول اور پین نینک اور یہ وٹ نوٹ they can use anything مطلب سمپل سا بھی اگر یہ کسی بھی کام میں جاتے ہیں اس چیز کی ساری ایکسپرٹ نے کے اندھا آتی ہے and don't confuse they are not jack of all trades rather they are master of all trades they know everything اور ایسے وقتی جو جس فیلد میں اس فیلد کا سب کچھ جانتا ہو اس کو بولتے ہیں ورسیٹائل اور یہ لوگ کئی بار ایک فیلد نہیں ہے اسے جادہ فیلد کے بارے بہت جادہ کچھ جانتے ہیں تو دیار ورسیٹائل پیپل are you a versatile person that who knows a hell load of things بہت جادہ شیئے جو جانتا ہو are you versatile بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کونسی قوالیٹی آپ کو یہاں پر میچ کرتی ہے next پر آتے ہیں no grumbling stoیکل پیپل stoیکل وہ وقتی جو کسی طریقے کی کوئی کمپلین نہیں کرتا یار گرمبل کا مطلب ہوتا ہے کمپلین کرنا کمپلین کرنا اور stoیک وقتی 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 بلکل کسی طریقے کی کمپلین کرتا نہیں ہے نہ بہت زیادہ excited ہوتا ہے اور نہ بہت زیادہ اداس ہوتا ہے چیزوں پر وہ اپنی troubles کو بہتی بریولی سہن کر جاتے ہیں کسی طریقے کی ان کو سیمپتی نہیں چیئے دوسروں سے دوسروں کے سامنے اپنے جا کر کے دکھڑا روتے نہیں ہیں بات بات پر بنا وطلب کی بات ان کو سیمپتی نہیں چیئے لوگوں کے اور نہ ہی اپنے دکھ کے سامنے دوسروں کے خوش دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے سوہت اس کی بات کر رہے ہوں لگن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں it's true stoical are you stoical do you hide your problems do you bear your problems barely without even letting people know letting people know that you are in some trouble do you do that بتائیگا کمنٹ section میں next no fear یہ الگ type کے لوگ ہیں no fear ان کو کوئی داری لگتا نیدر وقتی ایک دم انٹریپیڈ وقتی دانٹلیس وقتی نیدر بہت بولڈ ان کو بہت کردệuیوی اس یک دیں소� SharpeCon � filme о ه bang بات بہت العانی بہت زیاری یہ جارہ کی طرine یہ نگکہ ایسے ہ ہوں کہ ان کے شرئر کے اندر کوئی بھی کایرتا والی چیز ہوتی نہیں ہے they are very strange to fear ان کو پتا ہی نیے ایسے کریم they are audacious they are bald прошл來 سنسی پھول چاہستی انٹر Pوت aussi ڈر ایک نیٹ کا مطلب ہے گھسا پیٹا ہے یہ گھسا پیٹا ہے یہ فریز a cowardly born in their bodies مطلب یا ایسے ایسے بولتے ہیں کہ ان کے شریک اندر کوئی بھی کائرتا والی چیز ہوتی نہیں ہے they are very strange to fear ان کو پتہ ہی نہیں ہے ڈر ہوتا کیا ہے they are audacious they are bold ساسی دوساسی کچھ بھی معلو but they don't have fear in their mind ڈر اور ہرڈشپ ساسی چیز ہوتی ہے ان کو نفرت سی ہوتی ہے contemptuous مطلب ہے mind میں contempt رکھنا کسی چیز کے لیے danger ڈینجر نام کا تو ان کو لگتا ہے کہ خطرہ خطرہ نہیں ہوتا کچھ بھی ڈر نہیں ہوتا کچھ بھی ان کے لیے تو ڈیار ڈیڈر 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 next is no dullness no dullness duol S-C-I-N-T-I-L-L-A-T-I-N-G من فرقا پر tuol آج خوشششی لے شیخ موکر جب جب من کمیک فن آتؤ فرانیشن فرانیشن کاری کاری کاریشن پرنید با ترونی تو پرسنیلٹی سوار یعنی جہاں جاتے ہیں خوشی ب کرے دیں ان کے اوپر کوئی کٹاکس کرے ان کے اوپر کوئی کمنٹ کرے اس طریقے کا موکا ہی چند ہونے دیں بیقوز یا بیٹی بیتنی عبیده جنگ آسکین در میند ورکس چوہ چوہ تو ان کے دلننیس نہیں ہے نچہ اندار جنگ they are shining like sparkle are you scintillating and next and the last word they are urbane urbane they are city slickers they are cultivated they are poised poised means patient 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 means patient means full of patience full of calmness calm tactful mind is mind has tactics socially so experience social experience there are a lot of sophisticated people who stay in good mood they are sophisticated because they know how to handle things if someone comes from a previous area and comes from a place in a highly cultured society some people get nervous people don't know how to do some simple things they get nervous but they are sophisticated in that sense they are courteous because they know things and what do they feel like every group they are at home they are very much comfortable at home means comfortable they are at ease under all circumstances they are at ease under all circumstances courteous you cannot help admiring their smoothness they are very smooth you are very smooth when you get people they are working smoothly how are you working they are not getting panicked at any point of time everything is coming and sometimes you can have wind how are you doing how are you doing how are you doing in my opinion in their self-assurance کیونکہ کسی بھی چیز کا آپ کے اندر اگر ایکسپریئنس بہت جاتا ہو جائے ہیں تو پھر سیلف اشورنس تو آ ہی جاتی ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کے اندر یہ ہوتی ہے their tact and congeniality congeniality ان کی وہی بھائیاں دیکھو دوسروں کے راتھ جو اچھا تالمل بنانے والا جو سینس ہیں تو وہ تالمل کو ہی congeniality بولتے ہیں اور اس طریقے کے لوگ جو اس طریقے کی قولیٹی رکھتے ہیں they are known as urban they are known as refined they are known as polished okay they are known as civilized یہ اربین ہے یہاں پر poised is also a synonym here sophisticated is also a synonym here courteous بھی ہوتا ہے polite بھی ہوتا ہے اب اندر یہ ساری قولیٹی ہوتی ہیں وہ پتہ ہوتا ہے اس کو اربان کلچر کیس طریقے کا ہے اربان سے اربین بنا ہے تو these are the 10 words that we have talked about in this video session بہت زیادہ لیندی تو نہیں تھا i hope آپ نے جلدی کور کر لیا ہے urban city social life سے very well aware ہوتا ہے جلدی سے میں دوبارے بتا دوں scintillating وہ جو بہت ہی چمکنے والی سی پرسنیلیٹی ہوتی ہے جس کی بہت ہی بریلیند بیٹی کلیور ڈیلائٹفل خوش مجاز ویکتی انٹریپید نیڈر ویکتی بلکل درنے لگتا ہے اس کو stoیکل اپنے دکھ درد کو اپنے اندر سما کر کے رکھتا ہے ورسیٹائیل ویکتی کچھ بھی کر چکتا ہے بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس کو کرنی اور اور مگنانیمس بہت ہوتا ہے چوٹی موٹی چیزوں کو دل میں کبھی رکھتا نہیں اور کسی طریقے کا بدلا بدلا دماغ پہ آتا نہیں ہے بہت ہوتا ہے بہت ہیادہ دماغ بہت ہوتا ہے اتنی تیج دماغ سلتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو کنفیوز کر سکتا ہے امیز کر سکتا ہے اپنے دماغ کی تیجی کے ساتھ انجینمس بہت ہی سیدھا گائے ٹائد کا بیچارہ کسی طریقے کا دکھاوا شوف آرٹی فیشیلتی اس کے اندر ہوتا نہیں ہے اونس ہوتا ہے کسی طریقے کا دھوکاری اس کے اندر ہوتی نہیں ہے ایک دم بچے کی ترے گائے کی ترے یہ اندھی فیٹی کے بل وہ جس کو کبھی تھکایا نہیں جا سکتا ہے بہت فول اف اینرڈجی اس کے اندر ہمیشہ رہتی ہے اور لاشت اس کنویویل وہ یہاں پر ورڈ ہے بہت ہی ملن سا ٹائپ کا ٹائپ کا ٹائپ کا ٹائپ سیشن ایسی ہی آئیں گے تھوڑا جلدی بھی آئیں گے بلکل اور ہم جلدی ہی اس بک کو کور کریں گے آپ کا سیو اتنا سپورٹ سہی ہے کہ آپ سیشن کو لائک کرو شیئر کرو کئی نہ کئی اپنے دوستوں کی رہا thank you very much ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جلدی ہی ڈانے بااد